اسلام علیکم ناظرین پین نیوز ہیڈ لینس میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں آپ کا مزبان بشی ناز آئے ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیلات سے پہلے ایک نظر دنبر کی کچھ اہم سرکھیوں کا پتھان کورٹ میں فوجی چھاونی کے باہر پر اصرار گرنٹ دماغہ سرہدی پٹی میں ہائی الیٹ حملہ آوروں کی تلاش جاری پاکستان زیر کنٹرول کشمیر پر حملہ کرنا بی جی پی کا قومی ایجنڈا ہے پی ڈی پی جنرل سیکٹری ہانجورہ کا بیان یونیورسٹی انتظامیہ طالبہ کی موت کا ذمہ دار سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر گاندربل میں طلبہ سراپہ احتجاج چھے سال گزر جانے کے باوجود کوئی کاروائی نہیں نہیں قائطلوں کو گرفتار کیا گیا حاجن کے لوحقین کا فریاد این آئے اے کی جانب سے سرینگر میں چھاپے سماجی کارکنان سمیت ایک مقامی روزنامہ بھی شامل مہنامہ ایک سو پچاس روپیہ بحث تیسوی پر کام کر رہے ملازمین کا احتجاج مینیمم ویجز ایکٹ میں شامل کرنے کی مانگ فردوس کالنی سیکٹر دو بیمنا کے باشندوں کا احتجاج گندے پانی کی نکاسی کے نظام کو بہتر کرنے کی مانگ شاہمالہ نوہ بازار میں بجلی ٹرانس فارمر کبھی بھی بڑے حاج سے کا شکار بن سکتا ہے پی ڈی ڈی محکمہ خواہی گفلت میں بارہ سال بعد نالہ سندھ میں شنگلو پشکر اشران اور پوزہ پارٹ سینگلو اقیدت مندو نے لیا حصہ گیر حاضری کی پاداش میں چار اساتیزہ نوکریوں سے برطرف حکومت نے کیا حکم نامہ جاری اور اپنی پارٹی کا وفد ہائیدرپورہ میں مارے گئے دو شہروں کے اہل کھانہ سے ملاقی حلاقتوں پر جتایا افسوس اب خبریں تفصیل کے ساتھ ناظرین پتھان کورٹ پنجاب میں قائم ایک خوجی چھاونی کے باہر ایک پر اسرار گرنیڈ دماکے کے بعد جمہور کشمیر کے کٹھوہ زلہ کی سرحدی پٹی میں ہائی الیٹ اور سیکیورٹی بڑھا دی گئی جمہور کشمیر پولیس نے پنجاب کے ساتھ سرحدے باٹنے والے تمام علاقوں میں ہائی الیٹ جاری کر دیا ہے ایک سینئر پولیس آپس نے جمہور میں میڈیا کو بتایا کہ کٹھوہ زلہ کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی کو مزید بڑھا دیا گیا ہے اور فوجی چھاونی کے باہر دستی بم پھینکنے والے موائن موٹر سائیکل سواروں کی تلاش جاری ہے ٹی پی جنرل سیکٹری گولا نے بھی لون ہانجور نے ڈاکٹر جتندر سنگھ کے آزاد کشمیر پی اوکے کو دوبارہ متحد کرنے کے بیان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ بی جے پی کا اپنا موقف ہے یہ ان کا اپنا قومی ایجنڈا ہے لیکن ہم جو محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تین سو ستھر کے بعد جس طرح لوگوں کو تکلیف پہنچایا جارہا ہے اور قتل کیا جارہا ہے ایک سنگیر مسئلہ ہے کیسے انہوں نے کہا کہ پی اوکی کو ہمیں واپس لانا ہے یہ تو ان کا یہ تو نیشنل مسئلہ ہے تو ہم تو اس میں کوئی رائے نہیں دے سکتے ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں ہمارا یہ موقف ہے کہ جو یہاں پہ جمہور کشمیر کے ساتھ جو انہوں نے کیا پانچ اگز دو ہزار انیس کو اس کے بعد جو حالات یہاں پہ ہوئے یہاں پہ جو لوگ یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں جمہور کشمیر کے لوگ جو رہنے والے ہیں ان پہ عذاب ہو رہا ہے ان کو ہاؤس ایرسٹ کیا جاتا ہے ان کو جیلو میں بند کیا جا رہا ہے ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے سیولین کلنگز ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے بلکل ناکامی ہے بی جے پی گورنمنٹ کی اور یہ جمہوریت کا قاتل ہے تو پی اوکی کو ان کو واپس لانا ہے کیا کرنا ہے یہ ان کا کام ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے لیکن سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر گاندربل کے طلبہ نے گزشتہ روز فوت ہوئی ایک طالبہ کے حق میں اور ہاؤسٹل کی سہلت کی عدمی دستیابی پر انتظامے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا مختلف شعبجات کے سینگڑو طلبہ کیمپس کے احاطے میں جمع ہوئے اور انتظامے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور طالب علم کی موت کا ذمہ دار پھیہرائیا وہ دن آج آیا جب ہماری ایک بہن کی جان چلی گئی یہ اگر سینٹرل یونیورسٹی ہے تو یہ کس کام کی سینٹرل یونیورسٹی ہے یہاں پہ آپ سٹیٹ کی یونیورسٹی دیکھئے وہ کتنی زیادہ موڈیفائیڈ ہے اگر آپ کس یونیورسٹی پہ نظر دوڑاتے ہیں ہم پہ تو کچھ ہے نہیں اور یہاں پہ ایسے بہت سارے ایشوز ہیں ہم آپ کے سامنے آئے ہم نے آپ سے روکویسٹ کی یونیورسٹی آثارٹیز سے ہم نے روکویسٹ کی جو بھی ہمیں یہاں پہ فیسیلٹیز میں ہے خصوصاً یہاں پہ جو ہرسٹل ایکومیڈیشن کی پرابلیم ہے وہ ہمیں سالو کر کے دیجئے ایڈمسٹیشن سے بات کری تھی بٹ انہوں نے ہمارا ہمارے ساتھ انہوں نے اشور کیا تھا کہ آپ کو ہرسٹل دیں گے بٹ اس کے بعد کوئی ریزل نہیں آیا اب ہم ایڈمسٹیشن سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ کی اس میٹر میں دیکھیں ہماری انویسٹیشن سے بھی پروٹسٹ کر رہے ہیں ہم ہمیں ہوسٹل دیزی ایکومیشن ایشنل انویسٹیشن ایجنسی این آئے اے نے داشتگردی فنڈنگ کی تحقیقات کے سلسلے میں سلینگر میں ایک سماجی کارکن اور ایک مقامی روزنامہ سمیت دس مقامات پر چھاپی ڈالے تفصیلات کے مطابق این آئے اے نے کل لالچوک میں سماجی کارکنان جن میں کھرم پرویز پرویز احمد بخاروی پرویز احمد مٹا اور پروینا اہنگر کے علاوہ جینڈ کے کوالیشن آف سیول سوسائٹیز اثروٹ گریٹر کلاش ٹرسٹ اور کئی مقامات پر تلاشی لی سکولنی سیری نگر میں آل جینڈ کے ہیلت ایسیشن پارٹ ٹائم اور سوی پورس نے احتجاج کیا احتجاجی ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے اٹھارہ سالوں سے ماہانہ ایک سو پچاس روپیہ پر محکمہ ہیلت میں بحث تسویر پر کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ میں سرکار نے منموم ویجز ایکٹ لاغو کیا ہے لیکن ستم ذریفی یہ ہے کہ ہمیں آج تک اس ایکٹ میں شامل نہیں کیا گیا محکمہ ہیلت میں ڈیوٹی نائی ڈیوٹی چھے وان کوئی ڈیوٹی چھے وان بس یہ تو یہ تنیز وانا ایل جی سبسکران گزرش یہ میز گورنر سبسکران گزرش تو یہ منموم ویجز ایکٹ لاغو جن بانڈیپورا سے آئے ہوئے ایک کمبے نے بھی پریس کالنی میں احتجاج درش کیا جن کا کہنا ہے کہ دو ہزار پندرہ میں ان کی والدہ ختیجہ کا قتل کیا گیا لیکن چھ سال گزر جانے کے باوجود بھی پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی اور نہیں آج تک قائطوں کو گرفتار کیا گیا چھ سال گزر جانے کے باوجود بھی فردوس کالنی سیکٹر دو بیمنہ کے باشندو نے علاقے میں گندے پانی کی نکاسی کی نظام کی آدمی دستیابی پر احتجاج کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے شکایت کی ہے کہ انہوں نے کئی بار متعلقہ محکمے سے رجوع کیا لیکن تحال کوئی کاروائی نہیں ہوئی انہوں نے سرکار سے معاملے کی طرف توجہ دینے کی اپیل کی ہے نوابازار میں نصب بجلی ٹرانسفارمر کبھی بھی بڑے حادثے کا شکار بن سکتا ہے اس سلسلے میں نوابازار کی مقامی باشندو کا کہنا ہے انہوں نے بارہا متعلقہ محکمے سے رجوع کیا اور خستہ حال ڈانچے کی آج سیر نو تعمیر کرنے کی مانگ کی لیکن سچ تو یہ ہے کہ محکمہ پیڈیڈی نے کبھی اس کی طرف دیان نہیں دیا مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ ایس ایچ ایم ایس ہسپتال گیٹ کے سامنے خستہ حال ڈانچے پر نصب کیا گیا بجلی ٹرانسفارمر کبھی بھی گر سکتا ہے اور ایک بڑے حادثے کا موجب بن سکتا ہے اگر محکمہ پیڈیڈی کا کوئی آلہ آفسر یا کوئی ذمہ دار اہلکار اس خبر کو دیکھ رہا ہے تو برہائی انسانیت خستہ پڑے ڈانچے کو ٹھیک کرنے میں عوام کی مدد کریں حالت کے کئی ریاستوں سے تعلق رکھنے والے سینگڈو ہندو عقیدت مندو نے گاندربل میں نارائن انباگ اور دیگر مقامات پر نالے سندھ میں سندھو پشکر اشران اور پوجہ پاٹ کیا اس موقع پر عقیدت مندو نے بتایا کہ یہ اشران بارہ سال کے بعد اسی ندی میں کیا جاتا ہے اس موقع پر انتظامے کی جانب سے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کیے گئی تھے ایکٹریٹ آف سکور ایڈکیشن کشمیر نے چار الگ الگ احقامات میں چار اساتیزہ کو مسسل گیر حاضر رہنے پر ان کی خدمات کو ہٹا دیا گیا حکم نامے کے مطابق اس کی جانچ پرتال کے بعد کمیٹی نے جمہور کشمیر سیول سرویسز رولز کے آرٹیکل ایک سو تیرہ اور ایک سو اٹھائیس کے تحت فیصلہ کیا کہ اس کی سرویس کو گیر حاضر رہنے کی وجہ سے ختم کرنے کا عمل شروع کیا جائے اپنی پارٹی کے وفد نے جنرل سیکٹری رفی احمد میر کی قیادت میں حیدرپورہ تصادم میں مارے گئے دو شہروں کے اہرے خانہ سے ملاقات کی وفد نے سرگوار خاندانوں کے ساتھ گہی یکجہتی کا اظہار کیا اور مرہوم کی روخ کے لئے عبدی سکون کی دعا کی ہم آج حیدرپورہ گئے تھے جہاں وہ دو لوگ حالیہ حلاکت ہو گئی تھی دو لوگوں کے حالیہ واقعت میں پچھلے ہفتے ماہ پہ آج دو خاندانوں سے ہم نے تازیت کی ان کے لوحائی کین سے ملے اور وہاں لوگوں کی بھی ڈیمانڈ تھی اور ہماری بیسرکار سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ وہ وہاں پہ جو پروب کیا گیا ہے ڈسٹرک مئیس ٹریٹ کا وہ لاجیکل کنکولوجن تک پہنچایا جائے گورنمنٹ کی بھی اپنی ذمہواری ہوتی ہے کہ ایسے معاملات کو ساپ سترے طریقے پہ لوگوں کے سامنے آہ لانا چاہیے اور جہاں پہ ملوث اس میں کوئی پایا جائے اس کو ڈیٹرنس ہونی چاہے تاکہ آگیا ایسے واقعات نہ ہوں ناظرین اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختیام کو پہنچا آگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خوش رہو آباد رہو قورونا سے محفوظ رہو پینیوز کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کرے گا دیجئے اپنی نیزمان بشیر ناز کو اجازت خدا حافظ